بسم اللہ الرحمن الرحیم بات کریں گے آج کی ویڈیو میں اور ساتھ ہی ایک اور جج نے بھی خفیہ اداروں کی مداخلت پر خط لکھ دیا ہے یہ کیا معاجرہ ہے ان سب پر تفصیل سے بات کریں گے لیکن پہلے آپ سے درخواست کے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کا وڈن دبائیں اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک اور شیئر بھی ضرور کریں کھیل کے میدان سے آغاز کرتے ہیں پاکستان کا ٹی ٹونٹی ورلڈ کپ میں سفر ابھی ختم نہیں ہوا دعا کرنا ہوگی کہ امریکہ اپنا اگلا میچ آئرلینڈ سے بھی ہار جائے اور پھر ایک اور دعا کرنی ہوگی کہ پاکستان اور آئرلینڈ کا میچ پورا ہو جائے کیونکہ جہاں وہ میچ کھیلا جانا ہے اس شہر پر اس دن بادل منڈلا رہے ہیں اور بارش کا کافی امکان ہے اور اگر بارش آڑے نہیں آتی تو پھر پاکستانی ٹیم کو دعا کے ساتھ کافی زیادہ دعا بھی کرنا ہوگی کیونکہ آئرلینڈ کے ساتھ ماضی قریب میں پاکستان کی ٹیم کو کافی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا ہے تو دیکھتے ہیں جناب آگے کیا ہوتا ہے کیونکہ کرکٹ کی فلم ابھی کافی ساری باقی ہے پاکستان کا رخ کرتے ہیں امران ریاض خان کی گرفتاری کی حوالے سے ہم نے اپنے وی لاغ میں بات کی تھی کہ ان کے خلاف امانت میں خیانت کا مقدمہ تھا جس میں پولیس نے ان کو عدالت پیش کیا تھا امران ریاض کے وکیل میاں علی شفاق ایڈوکیٹ کے مطابق اب عدالت نے ان کا ایک دن کا جسمانی ریمانت دیا ہے اور آج صبح میں انہیں دوبارہ عدالت پیش کیا جائے گا میاں علی شفاق کے مطابق ایک موقع فرام کیا گیا ہے ٹھو ثبوت نہ ہونے پر مقدمہ خارج کر دیا جائے گا دیکھتے ہیں اس پر عدالت اب کیا فیصلہ کرتی ہے اچھا دوسری جانب جیسے میں نے اپنے انٹرو میں ذکر بھی کیا تھا کہ امران ریاض کے خلاف ایف آئی آر کروانے والے شخص اسد عارف ولد عارف بھٹی سے متعلق رپورٹ ہو رہا ہے کہ وہ مریم نواز کے پولنگ ایجنٹ رہے ہیں اور نون لیک کی قیادت کے ساتھ ان کی مختی تصاویر بھی وائرل ہو رہی ہیں اگر یہ معاملہ ایسا ہی ہے جیسا کہا جا رہا ہے تو پھر مریم نواز کو اس معاملے پر فوری دوبر مداخلت کرنی چاہیے اور جہاں مداخلت کی بات ہو رہی ہے تو ادھر انصدادہ دہشت کردی عدالت سرگودہ کے جج محمد عباس نے عدالتی معاملات میں خفیہ دارے کی مداخلت پر لاہور ہائی کورٹ کو خط لکھ دیا ہے خط پر انہوں نے خفیہ دارے کی مداخلت کے چند واقعات بیان کیے ہیں جج محمد عباس کا کہنا ہے کہ خفیہ دارے کے لوگوں کی جانب سے مجھے اپروچ کیا گیا میں نے ملنے سے انکار کیا تو جہاں میری فیملی رہ رہی ہے وہاں پر تنگ کیا جا رہا ہے اسی حوالے سے ساکر بشیر صاحب نے ٹویٹ کیا ہے ان کا یہ کہنا ہے کہ جنصدادہ دہشت کردی عدالت سرگودہ کے جج کا خط لاہور ہائی کورٹ کی جانب سے توہین عدالت کی کاروائی سے مطلق تحریری حکم جاری کر دیا گیا آئی جی پنجاب سمیت سرگودہ کے پولیس افسران کو چیچ اسیز لاہور ہائی کورٹ نے آج طلب کر لیا ہے یہ معاملہ جو ہے اب لاہور ہائی کورٹ میں آگیا ہے کیس میں خاور مانکہ اور ان کے بیٹے موسیٰ مانکہ کے نقابل زمانت وارن جاری کر دیے گئے اسپیشل جائج انٹی کرپشن آصف بشیر نے وارن گرفتاری جاری کیے اور بشرا بی بی کے سابق شوہر اور ان کے بیٹے کو گرفتار کر کے نو جولائی کو دالت میں پیش کرنے کا حکم دے دیا اس معاملے کا بیگراؤنڈ یہ ہے کہ انٹی کرپشن اکارا نے گیارہ گس دوزار تیس کو بشرا بی بی کے سابق شوہر اور بیٹوں کے خلاف مقدمہ درج کیا تھا خاور مانکہ اور دونوں بیٹوں پر ارازی بر قبضہ کر کے مارکٹ تعمیر کرنے کا الزام ہے مارکٹ تعمیر کر کے حکومتی خزانے کو کروڑوں روپے کا نقصان پہنچایا گیا امید ہے کہ خاور مانکہ صاحب بھی اس عدالت میں بھی پیش ہوں گے جیسے کہ وہ بڑی تندہی کے ساتھ اور بقائدگی کے ساتھ عددت میں نکاح والے کیس میں پیش ہوتے رہے ہیں تو یہاں پر بیووک پیش ہوں گے اب آجائے جناب بجٹ کی طرف بجٹ جو ہے وہ فاقی حکومت نے اپنا پیش کر دیا ہے اچھا اس معاملے میں کیا کچھ ہوا پیش کرنے سے پہلے کیا ہوا پیش کرتے ہوئے کیا ہوا اور اس کے بعد کیا ہوا یہ تینوں چیزیں میں آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں تو جناب بجٹ سے پہلے کیا تھا پی بلز پارٹی جو تھی وہ ناراض ہو گئی انہوں نے بجٹ اجلاس کا بائیکارڈ کرنے کا اعلان کر دیا تو ان کو منانے کے لئے پھر نائے وزیراعظم ساتھ ڈار جو ہیں وہ بلاول بٹو زرطاری صاحب کے پاس گئے وہ ان کو منانے میں کامیاب ہو گئے جس کے بعد پیپلز پارٹی نے بجٹ اجلاس کا بائیکارڈ ختم کر دیا لیکن بائیکارڈ ختم ہونے کے باوجود اجلاس میں جو پیپلز پارٹی کے ارکان ہیں ان کی حاضری برائے نام رہی پیپلز پارٹی کے صرف چار عراقین سید غلام مصطفی شاہ سید خرشید شاہ سید نوید کمر اور اجاز جاکرانی جو ہیں وہ اجلاس میں شریک ہوئے بلاول بٹو صاحب جو ہیں وہ یہ مذاکرات کے بعد جس میں بظاہر وہ مان گئے تھے عساق ڈار صاحب کی بعد لیکن اس مذاکرات کے بعد وہ خود گاڑی میں بیٹھ کر چلے گئے مطلب وہ اجلاس میں آئے ہی نہیں اچھا اجلاس سے غیر حاضرونے والے صرف وہی نہیں تھے وہ تو موجود تھے قومی اسمبلی میں لیکن وہ ایوان کے اندر نہیں آئے لیکن اس کے علاوہ بجٹ اجلاس میں اتحادیوں سمیت بہت سے اہم سیاستدان وہ بھی غائب تھے ذرائع کے مطابق بجٹ اجلاس میں حکومت کے سینئر ترین رکن یعنی کہ سابق وزیراعظم میاں محمد نواز شریف صاحب وہ خود موجود نہیں تھے اس کے علاوہ بی این پی منگل کے سرپرہ اختر جان منگل صاحب وہ بھی نہیں تھے اس کے علاوہ مولانا فضل رحمان صاحب وہ بھی اجلاس میں شرکت کے لئے نہیں آئے تو یہ بڑی اہم غیر حاضریاں تھی جو کہ اس اجلاس میں دیکھنے میں آئیں اجلاس جو ہے وہ شام چار بجے شروع ہونا تھا لیکن وہ ایک گھنٹہ پچپن منٹ کی تاخیر سے شروع ہوا شام ساڑھے پانچ بجے کے قریب بجٹ اجلاس قورم پورا کرنے میں حکومت ناکام رہی یہ بڑا ایک الارمک سیچویشن دی کہ حکومت کے پاس قورم پورا نہیں ہو رہا تھا قورم کے لئے حکومتی بینچز پر کم از کم چوراسی اراکی نے سملی کا ہونا ضروری تھا جس کے بعد مزید بیس منٹ انتظار کیا گیا اور خیر وزیر خزانہ نے بجٹ تقریر شروع کی پانچ بج کر انسٹھ منٹ پر اور چھ بج کر ٹھاویں منٹ پر یعنی کہ پورا ایک گھنٹہ کہہ سکتے ہیں آپ انہوں نے تقریر کی وزیر خزانہ کی تقریر کے ابتدائی دس منٹ تک بجٹ کی کاپیاں حکومتی بینچوں پر موجود نہیں تھی جبکہ اپوزیشن انہی کاپیوں سے ڈسک بجا رہی تھی اپوزیشن نے جلاز کے دوران وزیراعظم اور سپیکر ڈائس کا گراؤ کیا قیدی نمبر 804 کے نعرے لگائے عمران خان کی تصاویر لہرائیں وزیر خزانہ کی تقریر کے دوران مسلسل اپوزیشن ارکان جو ہیں وہ احتجاج کرتے رہے وہ اپناہ میں تو گو نواز گو کے نعرے بھی لگائے انہوں نے حالانکہ نواز شریصہ تو ایسے بھی نہیں آئے لیکن وہ بھی نعرے انہوں نے لگائے انہوں نے سپیکر ڈائس کا گراؤ کیا اپوزیشن ارکان نے ایجنڈے کی کاپیاں پھاڑ کر ہوا میں اچھال دی سنیت ہاتھ کانسل کی پارلیمانی لیڈرز ارتاج گل نے احتجاج کی فوٹیج بنائی جب شیر دستین ایوان میں زوردار نعرے لگائے جی جو اسی کام کے میں بڑے شیر ہیں نعرے بازی میں اور انہوں نے جناب اپوزیشن ارکان نے گو شہباز گو شرم کرو ہیا کرو کے نعرے بھی لگائے اپوزیشن ارکان نے ایوان میں سیٹیاں اور باجے بھی بجائے اچھا اس طوران وفاقی وزیر اطلاعات اطاولہ تارٹ صاحب تارک فضل چودری صاحب حنیف باسی ملک سہیل یہ جناب صاحب وزیر اعظم شہباز شریف کے سامنے حسار بن کر کھڑے ہو گئے سیشن تھا وہ چلتا رہا بجٹ میں اندر کیا انہوں نے پیش کیا میں اس کی طرف آتا ہوں لیکن اس سے پہلے ساتھ ہی میں آپ کو بتا دوں کہ ادھر قومی اسمبلی کے بعد سینٹ میں بھی جو ہے وہ بجٹ جستاویز پیش کی گئی قائدہ اس بے اختلاف سینٹر شبلی فراز نے بجٹ کو مصرد کر دیا طریقہ انصاف کے سینٹرز نے چیئرمن ڈائیس سامنے اتجاج کیا پی ٹی آئی سینٹرز نے ایوان میں معاشی قتل نامنظور کے نارے لگائے اپوزیشن کے اتجاج پر سینٹرز جلاز جمعیرات کی صبح ساڑھے دس بے تک ملتوی کر دیا گیا جب بجٹ کی بات کریں تو جناب بجٹ میں تھا کہ آفاقی حکومت نے آئندہ مالی سال کے لیے اٹھارہ ہزار ستاسی عرب روپے کا بجٹ پیش کیا حکومت نے ساڑھے آٹھ ہزار عرب روپے سارے کا بجٹ پیش کیا حکومت کی روا مالی سال خالص آمدن نو ہزار عرب روپے رہی روا مالی سال حکومت ٹیکس کا حدف حاصل کرنے میں ناکام رہی نو ہزار چار سو عرب روپے کے حدف میں تقریباً ایک سو تریسٹھ عرب روپے حدف کم کیا گیا تھا لیکن وہ بھی حاصل نہیں کیا جا سکا حکومت کا ٹارگٹ اگلے مالی سال کے لیے اب بارہ ہزار نو سو ستر عرب روپے ٹیکس کٹھا کرنا ہے جو کہ پچھلے سال کے نسبت اٹھتیس فیصد زیادہ ہے یعنی کہ یہ سارا ٹیکس جو ہے یہ اب آپ نے ہم نے سب نے دینا ہے حکومت کو اگلے مالی سال صرف کرزوں میں سود کی مد میں نو ہزار ساس سو پچھتر عرب روپے ادا کرنے ہیں اور آپ کوئی ذہن میں رہے گے کہ حکومت کی اس وقت آمدن نو ہزار عرب روپے ہے یعنی اتنی بھی نہیں ہے کہ کرزوں پر سود صرف ادا کیا جا سکے بجٹ میں سب سے بڑا حصہ دفاع کی مد میں رکھا گیا ہے اگلے مالی سال کے لیے دو ہزار ایک سو بائس عرب روپے مختص کیے گئے ہیں پینشن کی مد میں ایک ہزار چودہ عرب روپے مختص کیے گئے ہیں پبلک سیکٹر ڈویلپنٹ پروگرام پی ایس ڈی پی کے لیے پندرہ سو عرب روپے مختص کیے گئے ہیں اور جناب جو ایک اچھی خبر ہے سرکاری ملازمین کے لیے وہ کہہ سکتے ہیں اندرہ فیصد اضافہ کیا گیا ہے اور مزدور کی کم سے کم تنخواہ جو ہے وہ بتیس ہزار سے بڑھا کر سنتیس ہزار روپے مقرر کر دی گئی ہے اچھا اس پار جناب انہوں نے صحافیوں کی ہیلتھ انشورنس کی مطارف کرائی ہے پہلے مرحلے میں پانچ ہزار اور دوسرے مرحلے میں دس ہزار صحافی جو ہیں وہ اس سے مستفید ہو سکیں گے اچھا جی یہ ٹیکس اب جو انہوں نے آئیت کیا ہے اس کو پورا کیسے کرنا ہے اس کے لئے جناب حکومت نے ایک سے بڑھ کر ایک تجویز لی ہے ایک تجویز جناب جو آئی ہے وہ ہے فاقی حکومت کی بجٹ میں نان فائلر کے بیرون ملک سفر پر پابندی کی تجویز دے دی گئی ہے یعنی ایف پی آر کے چیئرمن کے مطابق ٹیکس گوشوارے جمعان نہ کروانے والے افراد بیرون ملک سفر ہی نہیں کر سکیں گے انہوں نے کہا کہ جی پاور ڈویجر سے تفصیلات مانگ رہے ہیں کہ کس گھر میں بجلی میٹر کس کے نام ہیں کچھ کیسز میں گھر کسی اور کے نام اور بجلی میٹر کسی اور کے نام ہوتا ہے تو وہ یہ کنفرم کر کے کہ اگر جس کے نام پر وہ گھر ہے اور وہاں پر بجلی کا میٹر ایسے بندے کے نام پر ہے جو کہ نان فائلر ہے تو اس کے جناب وہ بیرون ملک سفر ہی نہیں کر سکے گا حکومت نے مالی بجٹمنٹ ٹیکس فائلرز نان فائلرز اور تاخیر سے یعنی لیٹ ریٹرنز زمان کرانے والے سارفین کے لیے الگ الگ سلاب متعارف کروا دی ہیں اور نان فائلرز پر پینتالیس فیصد ٹیکس لگانے کی تجویز بیش کی ہے یہ جناب فورٹی فائی پرسن ٹیکس لگے گا نان فائلرز کے اوپر وزیر خزانہ نے بتایا کہ نان فائلرز پر ٹیکس بڑھانے کا مقصد سرمایہ کٹھا کرنا ہے وہی جو میں نے آپ سے کہا تھا جو انہوں نے ٹیکس لگائے ہیں وہ کہاں سے پورے کرنے ہیں تو وہ یہاں سے پورے کرنے ہیں ہولڈنگ کی مدد سے کہتا ہے نظر پندرہ فیصد کی شرح سے ٹیکس وصول کرنے کی تجویز ہے نان فائلرز کے ٹیکس ریٹ مختلف سلابز کے تحت پینتالیس فیصد تک کرنے کی تجویز ہے انہوں نے بتایا کہ اس اقدام سے محشت کو ڈاکومنٹ کرنے میں مدد ملے گی اچھا اس سے پہلے آپ کا علم ہے ہوگا کہ نان فائلرز کی جو اپنے ٹیکس ریٹنس فائل بھی کروائی ہیں تو یہ جناب وہ اس طرح سے کر رہے ہیں اچھا ایک اور جو بڑا جھٹکا لگنے جا رہا ہے وہ یہ ہے کہ جی وفاقی حکومت نے بجٹ میں مہنگائی کے ستائے عوام کے لیے پیٹرولیم مسنوات پر لیوی میں اضافہ کرنے کی تجویز دی ہے بجٹ دستاویز کے مطابق پیٹرولیم مسنوات پر آئید پیٹرولیم لیوی میں 33 فیصد کا اضافہ کیا گیا ہے جس کے تحت پیٹرول اور ڈیزل پر لیوی ساٹھ روپے سے بڑھا کر اسی روپے فیلیٹر کر دی گئی ہے جبکہ ہائی آکٹین لائٹ ڈیزل اور ایتھنال پر پیٹرولیم لیوی میں پچاس فیصد اضافہ کیا گیا ہے اس کے علاوہ جناب بجٹ میں موبائل فونس، سیمنٹ، کاغذ امپورٹڈ گاڑیاں مہنگی ہوئی ہیں اور جائدات کی خرید و فروخت پر ٹیکس کی شرح میں اضافہ کیا گیا ہے برینڈڈ کپڑے، جوتے، لیدر پروڈکٹس ان کو مہنگا کیا گیا ہے نون فائلر کے لیے خرید و فروخت اور کاروبار پر ٹیکس بڑھایا گیا ہے غیر قرونی طور پر سیکرٹ بیچنے والوں کے لیے ذرا ایک سخت وارننگ ہے کہ ان کو اب جیل بیچا جائے گا اور ان کی دکان بھی سیل کر دی جائے گی اچھا جی ایک طرف جناب جو خوشخبری تھی سرکاری ملازمین کے لیے کہ ان کی تنخواہوں میں 25 فیصد اضافہ کیا گیا ہے تو ادھر جناب اب ٹیکس کے حوالے سے بھی انہوں نے ذرا اس کو ریوائز کیا اور ٹیکس کو بڑھا دیا ہے آئندہ مالی سال کے بجٹ میں تنخواہ دار طبقے کے انکم ٹیکس میں اضافہ کر دیا گیا ہے پچاس ہزار روپے مہانہ آمدن والے افراد انکم ٹیکس سے مستثنہ قرار دیا گئے ہیں سالانہ چھ لاکھ سے بارہ لاکھ کمانے والوں کا انکم ٹیکس پانچ فیصد کر دیا گیا ہے یعنی ایک لاکھ روپے تک مہانہ آمدنی پر انکم ٹیکس پانچ فیصد کر دیا گیا ہے اور پہلے جو مہانہ انکم ٹیکس بارہ سو پچاس تھا وہ اب بڑھا کر دو ہزار پانچ سو روپے کر دیا گیا ہے سالانہ بارہ لاکھ سے بائیس لاکھ روپے آمدنی پر ٹیکس پندرہ فیصد کر دیا گیا ہے یعنی مہانہ ایک لاکھ تراسی ہزار تین سو چوالیس روپے تنخواہ والوں پر انکم ٹیکس پندرہ فیصد آئیت کر دیا گیا ہے انہیں افراد کا انکم ٹیکس گیارہ ہزار چھے سو سٹھ سٹھ سے بڑھا کر پندرہ ہزار روپے مہانہ کر دیا گیا ہے اس کے ساتھ جناب بائیس لاکھ سے بتیس لاکھ روپے آمدنی پر ٹیکس پچیس فیصد آئیت کیا گیا ہے یعنی مہانہ دو لاکھ سٹھ سٹھ ہزار چھے سو سٹھ سٹھ روپے تنخواہ پر ٹیکس پچیس فیصد کر دیا گیا ہے اسی طرح سالانہ بتیس لاکھ سے اکتالیس لاکھ روپے آمدنی پر تیس فیصد ٹیکس آئیت کیا گیا ہے یعنی مہانہ تین لاکھ اکتالیس ہزار چھے سو سٹھ سٹھ تک تنخواہ پر ٹیکس تیس فیصد کر دیا گیا ہے جبکہ سالانہ 41 لاکھ روپے سے زائد تنخواہ پر 35 فیصد ٹیکس لاغو کیا جائے گا تو یہ جناب بجٹ کی موٹی مونٹی چیزیں جو آپ سے میں نے شیئر کی ہیں اس کے اوپر ملک کی تاجر برادری جو ہے جو سب سے پہلے اس کے اوپر ریسپونڈ کرتی ہے ان کی اکثریت نے اس سے بجٹ کو محصرد کر دیا ہے ایک تو ان کا یہ کہنا ہے کہ بجٹ میں 3500 ارو روپے کے نئے ٹیکسز لگائے گئے ہیں اس سے مہنگائی کا نیا توفان آئے گا اور نئے ٹیکسزوں سے سنتوں کی کارکرتگی جو ہے وہ متاثر ہوگی ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ یہ بجٹ عوام یا تاجر دوست کی بجائے آئی ایم ایف فرینڈلی بجٹ ہے ٹیکسٹائل سیکٹر کے پاؤں میں زنجیریں ڈال دی گئی ہیں تاجر برادری کا یہ بھی کہنا ہے کہ یہ تو ٹھیک ہے کہ حکومت نے مانا ہے کہ ان کا سائز بڑا ہے لیکن وزیر اخطانہ نے یہ نہیں بتایا کہ حکومت کون کون سی وزارتیں ختم کرے گی حکومت نے پروپرٹی پر بہت ٹیکس لگایا ہے گھروں کی خرید و فروک سے قیمتیں بڑھ جائیں گی سیلز ٹیکس ٹھارہ فیصد بڑھنے سے مزید مہنگائی ہوگی تاجر برادری کا یہ بھی کہنا ہے کہ جو بجٹ پیش کیا ہے اس سے معیشت نہیں چلے گی بجٹ کے حوالے سے حکومت سے بات کریں گے امیراتی سانت چلانی ہوگی ورنہ ملک نہیں چلے گا ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ جی ٹیکسیشن کو مشکل کریں گے تو ٹیکس چوری تو بڑھے گی ٹیکسز کے ریٹ بڑھا دیے گئے ہیں یہ پرو اکانومی نہیں ہے ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ ٹیکس کی شرعہ بڑھا کر کیسے کاروباری برادری کو ڈاکومنٹیشن میں لائیں ٹیکس کا نظام آسان کریں کوئی ٹیکس دینے سے نہیں گبراتا خیر اس سے تو میرا خیال ہے کہ اتفاق نہیں کیا جاستا کیونکہ بہت سے لوگ ٹیکس دینے سے کافی گبراتے ہیں تو حجر برادری کا یہ بھی کہنا ہے کہ جی نون فائلرز کو فائد دیں تاکہ وہ ٹیکس نیٹ کے اندر آئیں تو جناب یہ تھی اب تک کی اپڈیٹس انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں پھر ملاقات ہوگی تب تک کے اجازت دیجئے اللہ حافظ